اسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو کہہ دیتی ہیں کہ آپ یہ کام کر لو تو وہ کہتے ہیں ہم کر لو کوئی کہتا فون دے کرو ہم آپ کی علب کریں گے دن کا دس زار پانچ زار روپے مل جاتے ہیں تو آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان تلہا عدنان نارو ناظرین آج کی جو کہانی ہے وہ بڑی موٹیویشنل ہیں ہمارے ساتھ پچیس سالہ ہنہ موجود ہیں جو کہ صرف اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پاننے کے لیے خود گھر سے باہر نکلی ہیں اور یہاں سڑک کنارے آپ دیکھ سکتے ہیں ماس لگا کر یہ بیچتی ہیں تو آئیں جانتے ہیں ان کی ذنگی کی کہانی اسلام علیکم مالیکم ماشاءاللہ آپ اتنا ہمت کا کام کر رہی ہیں باہر نکلنا ایک خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے تو کیا مجبوری ہوئی آپ کو کہ آپ یوں باہر نکل کر ماس بیچ رہی ہیں یہاں سڑک کنارے بیٹھ کر مشکل تو ہے ماما پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے بہن بھائی چھوٹے ہیں میں شادی شدا ہوں میرے بچے بھی ہیں تو شوہر میرے دوسری بیوی کے پاس رہتے ہیں انہوں نے دوسری بیوی کی ہے تو مجھے گھر چلانا پڑتا ہے مشکل سے پھر اس وجہ سے میں نے گھروں میں کام کر کے دیکھا گھروں میں بھی کوئی علاق نہیں ہے تو اس وجہ سے میں روڑ پہ آئی ہوں کہ میں گلت کاموں میں پڑھنے کی بجائے میں اچھا کام کر لوں محنت کر لوں میں اس وجہ سے میں محنت کرتی ہوں ماشاءاللہ آپ یہاں باہر نکلتے ہیں یہاں سڑک پہ آ کر بیٹھ کے یوں ماس بیچتے ہیں تو یہاں جو لوگ آئے تو ان کا کیا طرف ہوئی ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے بھی لوگ ہیں یہ نہیں برے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں نمبر پھینک جاتے ہیں ہم سے بات کرو ہم سے دوستی کرو میں نے کہا ہم نے یہ کام کرنے تو ہمیں روڑ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کوئی ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو کہہ دیتی ہیں کہ آپ یہ کام کر لو جوان ہو بھی وہ سنگلر پہ ادھر میں سمان سیل کرتی تھی تو لڑکیاں تھی دو تین وہ کہتی تھی آپ یہ کام کر لو ان کاموں میں پارج جاؤ تو میں نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرنا مجھے میند کرنا ہی پسان دے یہ کام کرنا نہیں مجھے پسان اچھا لڑکیاں خود آپ کو افر کرتی تھی کہ آپ اس کام کی طرف ہیں وہ والٹن سنگلر پہ میں اکھلونے سیل کرتی تھی تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ یہ کام کر لو جوان ہو بھی دن کا دس زار پانچ زار روپے مل جاتا ہے تو آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی میں نے کہا میں نے بہن بھئیوں کو بچوں کو قرآن پر حفظ کرایا ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتی خود بھی میں آگے ان کو علمہ فضا کا کورس کروانا ہے تو میں گریب ان کرائے پر رہتی ہوں تو میں نے کہا میں محنت کی مجھے چاہے ہم نہ بکھائیں کبھی کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ بچہ دودھ سے میرا بیٹھا رہتا ہے برے حالات ہوتے ہیں ہم رات کو دس دس بجے یہاں سے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سیل نہ ہو پھر ہم بیٹھے رہتے ہیں رات کو دس بجے ہم جاتے ہیں تو کبھی ہمیں مل جائے چار پانسو تو پھر ہم آٹھ بجے سات بجے بھی چلے جاتے ہیں نہ ملے تو پھر ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں اقلال کی کمانی ہے چاہے تھوڑی مل جائے بچوں کو کھلانی جیسا بچوں کو کھلائیں گے ویسا ہی ان پر اثر ہوگا تو میں نے ان کو بری راہ پر نہیں لگایا میں نے ان کو دین کی تلیم پر لگایا کہ انشاءاللہ وہ دین کی تلیم ان کو آگے میں نے اصل علمہ فاضلہ کا کورس کرانا ان کو کسی کابل بنانا ہے میں نے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا آپ کے چھوٹے دو اور بہنیں اور ایک بھائی ہے تو آپ نے تینوں کو مذہب حافظ قرآن بنایا ہوئے انشاءاللہ تینوں کو میں نے بنا دیا افض مکمبل کرا دیا داپت اسلامی بلوں کے پاس اور سنت بھی لے دی آشمی کی آگے ان کو علمہ فاضلہ کا کورس کروانا ہے اور ساتھ میں سکول کا بھی پڑھانا ہے یہ چھوٹی بین میرے سے جو وہ کہہ رہی میں نے ڈاکٹر بننا اس سے چھوٹی ہے جو وہ کہہ رہی ہے میں نے مدرسہ بنانا ہے بچوں کو پڑھانا ہے جو چھوٹا بھائی ہے وہ کہتا ہے میں نے آرمی میں جانا ہے تو یہ اللہ میرا انشاءاللہ تینوں میرا ساتھ دے گا اگر کوئی اور بھی میری عادت کرنا چاہتا ہے میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو وہ بھی میرا ساتھ دے سکتا ہے بلکل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نمبر بھی جیسا کہ سکرین پر چل رہا ہے اگر آپ بھی ان سے رابطہ کر کے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر کے ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں اچھا آٹھ ماہ پہلے آپ کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد کتنا مشکل تھا یہ فیصلہ کرنا کہ اب میں نے ہی اپنے بچوں کا اور اپنے بہن بھائیوں کا ان کا پیٹ پالنا ہے تو کتنا مشکل تھا گھر سے نکلنے کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر میں یوں کام کروں گی پہلے تو میں رو رہو کہ دن رات چھ ماہ تک میں روتی رہی تو میری طبیعت خراب ہوگی مجھے پہلے سے یہ نہیں تھا مسئلہ اب تو مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے یہ گدودے وغیرہ انہوں نے پریٹ کا بولا ہے میں پریٹ کی رپورٹیں وغیرہ کروائی اپنے پاس جتنے کو پیسے ہو سکتے اتنے لگائے اب وہ میرے سے ستر زار پی پریٹ کا مانگ رہے میرے پاس نہیں ہے میں نہیں کروا سکتی کبھی کبھی ایسا ہوتا میں بیٹھے بیٹھے گر جاتی یہاں بھی بے ہوش ہو جاتی یہ آس پاس ٹرول والے دیکھ لیتے ہیں مجھے میری طبیعت سانس بند ہو جاتی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو میں نے پہلے بہت مشکل تھا پھر میں نے بمار رہتی تھی پھر مجھے چھ ماہ ہو گئے ہیں ادھر میں زیادہ تراتی ہوں کام کرتی اپنے کام سے کام بہت سے لوگ آتے ہیں کوئی چھیڑ بھی جاتے ہیں کوئی باتیں بھی کوئی حس بھی جاتے ہیں کہ جوان لڑکی روڑ پہ بیٹھی کوئی نمبر بھی پھینک جاتے ہیں پہلے بھی لوگ ویڈیو بنا کے گئے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم سکت کر لو کوئی کہتا فون سکت کرو ہم سکت کی آپ کی علب کریں گے میں نمبر بلوگ کر دیتی میں نہیں بات کرتی تو اگر کسی نے میری علب کرنے کے لیے میرا نمبر یوس کرنا کرے مجھے کول کرے مرنہ بری بات کے لیے مجھے کول نہ کرے میں ریکویسٹ کروں گی سب سے چلیں اللہ پاک آپ کے لئے آسانی پیدا کریں جی ناظرین کا نمبر بھی سکرین پر چل رہا ہے نمبر چلانے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو زندگی جس طرح مشکل میں یہ اس طرح گزار رہی ہیں تو اس مشکل میں کچھ آسانی پیدا کیجئے اس کی آنے والی زندگی اس کے اندر کچھ آسانی پیدا کیجئے نہ کہ ان کو اور مشکل کیا جائے جیسا کہ یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر بھی یہ بیٹھتے ہیں تو کئی لوگ کہیں لڑکے آ کر ان کو تنگ کرتے ہیں حتی کہ یہاں پر کچھ خواتین بھی آ کر ان کو کہتی ہیں کہ تم یہ کام چھوڑو ہمارے ساتھ جس ہم فروشی کے پیشے میں آ جاؤ اس میں کافی پیسہ ہے ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی لیکن انہوں نے ابھی تک الحمدللہ حمد نہیں ہاری جو یہ کام کرتی ان کو بھی کہتی ہوں آخرت کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے پاس جانا ہے وہ یہ کام چھوڑ دیں کوئی محنت کر لیں مانگے بھی نہ کسی سے روڑوں پر مانگے بھی نہ اپنا کچھ کام چھوٹا سا کر لیں اپنی محنت کر لیں یہ کام نہ کریں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ کام چھوڑ دیں اس کام میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ پاک آپ کے لئے بھی آسانیہ پیدا کر رہے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں ان کو اللہ پاک ہدایت بتا فرمائے ان کا نمبر میں پھر سے کہہ رہا ہوں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ آسانیہ پیدا کی جا سکے ہیں ان کی مالی مدد کر کے یا جس طرح بھی تو آپ ان سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں اسی کی ذاتی اپنے مضمان محمد علیہ دان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد